اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اکبر خان صاحب آپ نے تو بہت اچھے جواب دیئے اور آپ کا انداز بھی بہت ہی پیارا خوبصورت ہے اور آپ کو سننے کا بھی بہت لطف آیا اور آپ نے بڑے مدلل طریقے سے یہ خالد صاحب کو جواب دیئے یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کے مطلق بھی میں بتاؤں گا پہلے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خالد صاحب نے بہت بدتمیدی کی ہے اور انہوں نے آپ جیسے ایک بذورک ہستی کے مطلقے انہوں نے لکھا کہ آپ جنبا صاحب کے چیلے ہیں تو میں یہ اپنا جو پروگرام ہے اس طریقے سے شروع کرتا ہوں کہ یہ خالد صاحب جو ہیں مرزا مسرور صاحب کے پلے ہیں پھر کیونکہ اس کا جواب میں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے تو یہ خالد پلہ صاحب جو جس خلیفہ اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا حال دیکھیں کہ یہ خالد پلہ صاحب کی جہالت کا یہ بلکل غماز ہے یہ ساری کہ یہ کہنے کہ ہمارا جو خلیفہ ہے نا یہ مجدد سے بڑا ہے مطلب ان کی خالد پلہ صاحب کی اور ان کے خلیفہ کی عقل پہ جتنا بھی اب ماتم کرے نہ کام ہے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجدد کی حیثیت کیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مجددین ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ وعدہ کیا اپنی امت سے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوگا ہر صدی کے سر پر جو دین کی تجدید کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوگا اب یہ مسرور مفرور صاحب کو کون سا الہام ہوا ہے خالد پلہ صاحب کے اس خلیفہ کو کوئی الہام نہیں ہوا یہ خالد پلہ صاحب کے خلیفہ بنے کیسے ہیں اور خالد پلہ صاحب جس خلیفہ کے چمٹیں ہیں وہ کیا خدا کا بنائے ہو خلیفہ ہے یہ تو ایک مرزائی خلافتی گدی ہے جس کی بنیاد الہم الہی نہیں بلکہ خالد پلہ صاحب کے خلیفہ کے نانا جان مرزا محمود المشہور خلیفہ زانی کو یہ خوف تھا اس وقت جب جیسے آپ نے بیان کیا کہ ان کی قطاوتین ہو گئی جھوٹا دعویٰ انہوں نے کیا مسلم موت انیس سو چوالیس میں تو دس سال بعد ان کی گردن کٹ گئی تو ان کو خوف ہوا کہ میں تو اب مر جاؤں گا شاید جلدی تو میں کسی طریقے سے اپنی مرزائی خلافت کو اپنے خاندان میں پکا کر جاؤں تاکہ میرے بعد میرے آنے والی نسلیں بھی عیاشیاں کرتی رہیں اور انہوں نے یہ بات خود لکھی ہے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں حکیم حضرت حکیم نور الدین کے بیٹے عبدالمنان اور عبدالوحاب مرزائی خلافتی گدی پر گبزہ نہ کر لیں انیس سو چھپن میں ان کی تقریر ہے خلافت حق کا اسلام اس میں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے انہوں نے یہ بات وہاں پہ لکھی کہ کوئی دو چار لفنگیں اٹھ کر کہیں کہہ دیں کہ جی خلیفہ ہو گیا ہے منتخب تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی دو چار لفنگیں کو کریں میں اپنے لفنگیں بناوں گا اور پھر انہوں نے مرزائی انتخابی خلافت کمیٹی بنا دی اپنے ہی تنخاردار بندوں پر اور اس مرزا محمود المشہور خلیفہ زانی کی بنائی ہوئی کمیٹی کے بنائے ہوئے مرزا خاندان کے خلیفوں میں سے ایک یہ مرزا مسرور صاحب خلیفے ہیں تو خالد پلہ صاحب آپ کو اپنے خلیفہ کی حیثیت پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک زانی خلیفہ کی بنائی ہو کمیٹی کا بنایا ہوا ہے جی خالد پلہ صاحب جو آپ کے آقا خلیفہ مسرور صاحب ہے نا ان کو خاتم الفاسقین مرزا طاہر احمد صاحب نے نامزد کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو نہیں بنایا اس وجہ سے کیونکہ مرزا طاہر صاحب کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا اور یہ مرزا مسرور صاحب کی لاٹری سمجھیں لگ گئی کیونکہ مرزا طاہر کا اپنا بیٹا ہوتا تو اس کو بنا کے جاتے خلیفہ لیکن چونکہ نہیں تھا اپنی بیٹی کو خلیفہ نہیں تھے بنا سکتے اس لئے مجبوراً انہوں نے سوچا کہ خاندان میں سب چیز جو سٹوپڈ آدمی ہے نا اس کو میں بناوں تاکہ وہ جو میرا بڑا مرید ہے اور اس کے بعد وہ میری بیٹیوں کی اور میری جداد کی حفاظت کرے گا کیونکہ نظرانے کھا 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 کے انہوں نے اپنی بڑی بڑی جدادیں بنا لی تھی تو ان کو اپنی جدادوں کی فکر تھی کہ میری بیٹیوں سے کوئی جدادیں چھین نہ لے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاحت کریں کہ جیسا کہ حدیث مجددین کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو محبوظ کرے گا تو ایک شخص کو اور صدی کے سر پر محبوظ کرے گا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے اس پر وضاحت کرے گا کہ جیسا کہ آن سلسل کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا اگر کوئی شخص اس قسم کی تجدید کو عام لیتا ہے تو غلط وہمی پر ہے تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مجدد ہوتا ہے مجدد چھوٹا ہوتا ہے اس پر بتائیے گا اور یہ سوال جو محمد خالد خان صاحب نے کیا وہ بھی آپ سن لیں وہ نبی کے جانشین ہوتے ہیں اور وہ تجدید دین کے لئے آتے ہیں جو دین کے لئے آئے تو اسے کیا کہتے ہیں آج جناب مجدد ہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جماعت احمدیہ والوں نے تو مجدد کا انکار نہیں کیا اور وہ تو خلیفہ کو مانتے ہیں اور خلیفہ جو ہے مجدد کا ہی قائم مقام ہے اور اس کا مقصد جو ہے تجدید دین کرنا ہے تو اس حوالے سے ان کا جو پہلا اعتراض تھا کہ انہوں نے مجدد والی عدیس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ جو ہے ان کی اپنی ہی آڈیو آپ نے سن لی تو اسی سے اپنی جی تارک شہان صاحب اس حوالے سے بات کریں جس وقت یہ مرزا خاندان کی وہ اپنی بنا رہے تھے اپنی خلافت کو پکا کر رہے تھے اور انہوں نے مرزا مسرور کو سنا کہ یہ بے کوفز آدمی ہے یہ میرا بڑا موت کی دے تو میری بیٹیوں کی جزاد کی حفاظت کرے گا انہی وقت اسی وقت میں مرزا تاہر احمد کی نواسی کی عزت ان کا اپنا دماد لوٹ رہا تھا یعنی جو باپ تھا اس کا اور مرزا تاہر کی بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جا رہی تھی احمد اللہ کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کے یہ انتقام تھا مرزا تاہر سے جس نے سفید داڑی اور سفید پکڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولا اور یہ آج یہ خاتم الفاسقین مرزا تاہر احمد صاحب کی نواسی ندا نے اس بزدل بھگوڑے خلیفہ کو ایک نیا نام دیا وہ کہتی ہے کہ یہ ہے والی کنجر خانہ مرزایہ کیونکہ وہ کہتی ہے ربوہ میں کنجر خانہ کھولا ہوا انہوں نے جہاں پہ آمر بھی لگا ہوا ہے اور ڈاکٹر مباشر بھی لگا ہوا ہے اور محمود شاہ کھوتا جو یہ مرزا مسرور کا جو بڑا منظور نظر سالہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے تو یہ کنجر خانہ ہے جس کے آپ کے خالد پلہ جی آپ کے یہ خلیفہ صاحب جو ہے نا اس کے یہ سردار ہیں اور مرزا مسرور مفرور جس کو مرزا تاہر صاحب اپنی بیٹیوں کے رکھوالی بٹھا کے گئے تھے اس کی ناک کے نیچے ہی مرزا ناصر جو آپ کا تیسرا خلیفہ تھا خلیفہ سالہ صاحب کا وہ اپنی بیٹی کی عزت لوٹتا رہا خود بھی لوٹتا رہا اور مرزا خاندان کے جنسی درندوں سے بھی لوٹواتا رہا اور مرزا تاہر کی بیٹیوں کو بھی لوٹتے رہے تو یہ مرزا مسرور مفرور مفرور جو ہے یہ موں میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھا رہا اور یہ جنسی درندگی کا حصہ بنا یہ مرزا مسرور صاحب جو آپ کا ہے نا خالد پلہ جی یہ آپ کا آقا انتہائی ڈرپوک بزدل اور گھس بیٹیا خلیفہ ہے جس کو کوئی بھی مقابلہ کے لیے للکارے اس خلیفہ جی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی خالد پلہ صاحب کے چہتے خلیفہ کا کام بس یہی ہے کہ شب و روز کم سن مرزائی بچیوں کی صحبت سے لطف اندود ہوتا رہے وہ ہر جمعہ کے روز خطبہ جمعہ کے نام پر تاریخ کی کتاب کا کوئی صفحہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں خالد پلہ صاحب آپ کے اس چہیتے خلیفہ کے اس بزدلانہ رویے کی وجہ سے اس بکری خلیفہ کو خاتم المخنسین کا خطاب ملا تو خالد پلہ صاحب کوئی پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جی اس کا مطلب ہے ہیجڑوں کا سردار یعنی کوئی کچھ بھی کہتا رہے نہ اس ہیجڑوں کے سردار خلیفہ پر کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ ہی خلیفہ جی کے ہیجڑے پیروکار پر کوئی اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہ جی نہ ہمارے خلیفہ جی کو کوئی چیلنج نہ کرے ان کے پاس کسی چیلنج کا جواب دینے کی فرصت نہیں ہے وہ بس کم سن مرزائی بچیوں کی تربیت کرنے میں مصروف رہتے ہیں اب خاتم المخنسین مرزا مفرور صاحب کے ماموں خاتم الفاسقین مرزا طاہرم صاحب نے تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیب کرتے ہوئے صفیت پگڑی اور صفیت داڑی کے ساتھ صفیت جھوٹ بولتے خدا کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ اب تم کسی مجدد کا موں نہیں دیکھو گی جیزا کہ اکبر خان صاحب نے بتایا مگر مٹی کے مادو بھانجے اس خاتم المخنسین مرزا مصرور نے اپنے ماموں کے بھی کان کترتے ہوئے شیطانی الہام پا کر یہ اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں گویا ایک ہی جھٹکے میں سہیجنوں کے سردار خلیفہ نے قرآن اور حدیث دونوں کا نہایت بے شرمی سے انکار کر دیا اور اس عقل کی اندھے قاذب خلیفہ جیسے لوگوں کے متعلق حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل نہیں بات نہیں بلکہ بڑی عظیم و شان بات ہے اور میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالی کی بات ہے اس لئے جو اس کی تقذیب کیلئے جرت و دلیری کرتا ہے میری تقذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کی آیات کی تقذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب پر دلیر ہوتا ہے خالد پلہ صاحب وہ کون سی بات ہے جس کی حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں جس کی تقذیب سے اللہ تعالی رسول کی تقذیب ہوتی ہے سنیں حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس کی تقذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بڑھکاتا ہے خالد پر اللہ صاحب کون سی بات ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کو بڑھکاتی ہے جس پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تقذیب سے رنج نہیں ہوتا بلکہ اس پر رحم آتا ہے تو سنے کیا بات ہے حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے ملفوزات جلد چار سوا دو خالد پلہ صاحب اس میں کون شخص ہے جو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقذیب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کر رہے ہیں اور جو مجددوں کے اس سلسلے کا انکار کر رہے ہیں جس کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ قرآنی آیات کے مطابق قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ مجددوں کے ذریعہ پورا ہوتا ہے یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں اور خالد پلہ صاحب آپ کے یہ ہیجڑوں کے سردار خلیفہ کے مامو جان کیا کہہ رہے تھے تم مر جاؤ گے تمہاری نسلیں مر جائیں گی کبھی کسی مجدد کا موں نہیں دیکھو گے لانات اللہ الالقاذبین اور آپ کا یہ ہیجڑہ خلیفہ سردار جو ہے یہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مجدد کا ذکر ہے نا قرآن میں ہے نا حدیث میں تو خالد پلہ صاحب ذرا بتائیں کیا آپ اور آپ کے یہ خلیفہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب پر دلیر نہیں ہو رہے خالد پلہ صاحب گھر جا کے سوچیں آپ نے جواب دینا ہے خدا تعالیٰ کے آگے جہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم کن خبیصوں کے پیچھے لگ گئے اللہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیص کو تو یہ خبیص کون ہے جو نبی کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں یہ آپ کے آقا مسرور مفرور کے مامو خاتم الفاسقین مرزا طاہر احمد اور آپ کا آقا یہ خلیفہ بلدل اور بھگوڑا خلیفہ جو ایک فاسق ہے کیونکہ حدیث مجددین کا انکار کر رہے ہیں خالد پر اللہ صاحب میرے اوپر نراز نہ ہوں میں نے آپ کو فاسق نہیں کہا یہ بات حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے میں نہیں کہہ رہا اس لئے اگر آپ کو کوئی غصہ ہے نا تو حضرت مسیح مولی علیہ السلام کا جو آپ بگاڑ سکتے ہیں وہ بگاڑ لیں یہ انہوں نے کہا ہوا ہے محترم خالد پر اللہ صاحب غور کریں کہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کیا فرمارے ہیں وہ بات فرمارے ہیں جو نہ آپ کو سمجھ آئی نہ آپ کے اس آقا خلیفہ کو سمجھ آئی نہ اس کے وہ فاسق ماموں کو سمجھ آئی سنیں اور اپنی کانوں میں سے میل نکال کے سنیں حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام فرمارے ہیں روحانی طور پر دین میں بھی خریف اور ربی کے دو سلسلے ہوتے ہیں ایک صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت دین کی طرف سے لاپروہی شروع ہو جاتی ہے خالد پلہ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا تاریکی نہیں آتی بیچ میں ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے دیکھیں حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام مسیح مہود علیہ السلام کیا فرمارے ہیں صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت تو دین کی طرف سے لاپروائی شروع ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی اخلاقی کمزوریاں اور عملی اور اعتقادی غلطیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہے وہ تاریکی کا زمانہ جس کے متعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام یہ زمانہ غفلت اور لاپروائی کا خریف کا زمانہ سے مشابہ ہوتا ہے یعنی یہ خزان کا موسم ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ ربی کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ کون سے ہے سنیے درہ خالد پیلہ صاحب آپ فرما رہے ہیں یہ ربی کا زمانہ ہے یہی وہ زمانہ ہے جس کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو نئے سرے سے دین کو تازہ کرتا ہے پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ پہ تازہ رہنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلیل ہے کیونکہ اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے تو خالد پیلہ صاحب آپ دیکھیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اسلام کا زندہ رہنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کا ثبوت اور مذہب کا زندہ رہنا یہ اس مجدد کے سلسلہ سے ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھگوڑا خلیفہ جس کو ایک زانی مسلح مہود کی کمیٹی نے بنایا ہے یہ مجدد سے بڑا ہے کس طرح کی گمراہی آپ لوگ پھیلارہے ہیں کہ آپ کو شرم حیاء بھی نہیں آتی کس طریقے سے آپ حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر کو مان کر ان کی تعلیم کا انکار کر رہے ہیں اور صرف حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں حالد پلہ صاحب آپ اس ٹٹ پونجی خلیفے کو نام نیاد خلیفے کو جس کو ایک زانی خلیفہ کی کمیٹی نے بنایا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجدد سے زیادہ بڑا ہوتا ہے لیکن اکل کے اندھے کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا تو دعوی مجدد ہونے کا تھا اور مسیح ابن مریم کا ان کو نام دیا گیا تھا مجدد کی حیثیت سے جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب راہی نے اہم دیا جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مولف نے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح تجدید دین تعلیف کیا ہے اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے پشدت مناسبت و مشابت ہے مجموعہ اشتہارہ جلد اول صفحہ تئیس اور جماعت احمد یا قادیان کی طرف سے یہ جو غلط باد منسوخ کی جاتی ہے تجدید کے حوالے سے کہ تجدید ہو رہی ہے اصل میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد یہ ارشاد کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا اگر کوئی شخص اس قسم کی عام تجدید مراد لیتا ہے تو وہ غلط فہمی پر ہے اور وہ غلطی پر ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے قطن یہ مراد نہیں کہ یہ عام تجدید ہے بلکہ اس سے مراد یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے جیسے حضرت مسیح معاود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے مگر حدیث کا تو یہ منشاہ ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا یعنی علوم لدینہ و آیت سماویہ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں بتاویں کہ اگر یہ آج اس حق پر نہیں تو پھر کون آیا اور آج ہم جماعت احمد یا قادیان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس تجدید سے مراد عام تجدید مت دی جائے اس سے مراد وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور روح القدس سے کھڑا کیا جائے گا ان نام نہاد خلیفہوں نے احمدیت کی تعلیم کا بیڑا گھر کر دیا اور خدا تعالیٰ ان کا بیڑا گھر کرے گا تم دیکھو خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے لیکن جھوٹ بولنا اور غلط باتیں احمدیت کی طرح منسوخ کرنا بند کر دو اور خلیفہ کے اسطلاح کو جو آپ نے غلط استعمال کیا ہے اس کو بند کر دیں خلیفہ نبوت والے بھی خلیفہ ہیں اور آپ کے یہ خلیفہ نبوت والے خلیفہ نہیں ہیں بلکہ یہ انتخابی خلیفہ بھی نہیں ہیں بلکہ یہ دھوکے سے ہمیں مسلط کر دیا گیا ہے احمدیت کے اندر اور پھر خالد پلہ صاحب آپ کہتے ہیں جی کہ تاریکی نہیں چھاتی تو ذرا مجھے بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خاتم الخلفہ تھے جس کے حضرت مسیح مولیہ السلام نے فرمایا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے آخری مجدد اور خلیفہ تھے خلیفوں کے سردار تھے بلکہ خاتم الخلفہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتفی صدی میں آئے تو اس کے بیچ میں جو تاریکی تھی وہاں پہ آپ کی مرزائی خلافتی گدی کا کون سا بندہ تھا جس نے آکر روشنی پلائی تھی اکل سے کام لیں کیونکہ حضرت مسیح مولیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ یہ ستمبر 1905 میں انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی اس لئے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفہ کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن آہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر سلسلہ قیامت تک ہے اس لئے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے اب مرزا مسرور صاحب کہاں کس گود میں جا کے وہ اپنا مو چھپائیں گے آپ کے آقا جی بگوڑے خلیفہ جی حضرت مسیح مولیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ قیامت تک یہ مجددین کا سلسلہ ہے لیکن آپ نے تو بند کر کے اپنی مرزای خلافتی گدی قائم کر دی اور سب سے بڑا یہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تقذیب کرنے والے فاسقین لوگ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کو مبوض فرمایا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تاریکی جو ہے وہ نہیں ہوتی لیکن یہ باتیں ساری آپ نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں بیٹھ کے حضرت مسیح مولیہ السلام کی تعلیم آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی نہ پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو خلیفوں کی غلامی سے ہی فرصت نہیں ہے دیکھیں حضرت مسیح مولیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہ سورہ لیلت القدر کی تشریح میں آپ فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں ظلمت پھیج جاتی ہے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے تب وہ تاریکی بتبا تقاضہ کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازلو سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے اسی طور کے نزول سے جو فرشتوں کی شان کے ساتھ مناسبحال ہے تب روح القدس تو اس مجدد اور مسلے سے تعلق پکڑتا ہے جو اشتباہ اور استفاہ کی خلط سے مشرف ہو کر دعوت حق کے لیے معمور ہوتا ہے اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں اور ان کو نیکی کی طرف کہنچتے ہیں اب دیکھیں تاریکی کا حضرت مرزا غلام علیہ السلام خود ذکر کر رہے ہیں اور جب مجدد آتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے پھر اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے پھر نئے مجدد کے وقت آنا آ جاتا ہے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین ہے اور جیسا کہ آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا گیا حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورة القدر میں اس طرح اشارہ فرمائے کہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلت القدر کا زمانہ آئے گا اور روح القدر زمین پر نادل ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مغوض فرمائے گا اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک منکتے نہیں ہوگا حمامت البشرا صفہ بانوے تو خالد پلہ صاحب اپنے اس فاسق خلیفہ کو چھوڑ کر حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم کی طرف آئیں اور اسی تعلیم کو جو آپ نے بھلا دی تھی اسی تعلیم کو پھیلانے کے لیے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوض فرمایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور آیت استخلاف کے مطابق اور یہ ہے وہ خلیفہ جو خدا کا خلیفہ ہے جس کو خدا نے الہام سے کھڑا کیا ہے اسی طرح جس طرح حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو الہام سے کھڑا کیا تھا کیونکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا تیرمہ خلیفہ ہوں پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور تیرمہ خلیفہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہے اور چودمے خلیفہ پندرمی صدی حجری کے مجدد حضرت عبدالغفاد جنبہ علیہ السلام ہے تو خدا کے لیے جھوٹ کا پیچھا کرنا چھوڑیں اور سچ کی طرف آئیں اور خدا کے مرسل پر ایمان لاکر خدا کے مقربین میں شامل ہو جائیں تارک چوہان صاحب ایک اگلا سوال یہ ہے کہ محمد خالد خان صاحب یہ اطراز کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اسلام پسند یہ الزام لگاتی ہے کہ خلیفہ حسانی صاحب کی قطابتین ہوئی ہے آپ سنیں وہ فرماتے ہیں جو ہے الزام لگا دیا کہ نوزباللہ ان کی قطابتین ہوئی ہے تو یہ تو بالکل جھوٹا اور ناپاک قسم کا الزام ہے اور یہ قاتلانہ حملے جو ہیں یہ تو پہلے بھی غلوفہ راشتین کے ہوتے رہے ہیں جی تارک چوہان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاتلانہ حملے تو خلفہ راشتین پر بھی ہوتے رہے ہیں تو خلفہ راشتین جو تھے وہ شہید ہوئے تھے لیکن خلیفہ ثانی صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو شہادت نہیں دی بلکہ ان کو دس سال تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب ملا جس کی بنا پر وہ اس دنیا میں اپنی سزا پا کر گئے جو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اس حوالے میں آپ فرمائیں باقی ان کا سوال بھی سننے اور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حملے کے بعد شہید بھی ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو کو شہید کر دیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے علاق خرابی رہے تو اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس سے قطع وطین نہیں ہوتی جی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر شخص شہید ہو جائے حملے کے بعد تو اسے قطع وطین نہیں کہا جاتا بلکل ٹھیک کہا ہے لیکن خلیفہ ثانی صاحب سے تو ایسا نہیں ہوا اور یہ دیکھیں اپنے ہی بنائے ہوئے جو قانون ہے اس کے مطابق اپنے اس زانی خلیفہ کو ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے ایک زلت کی موت اپنا حاصل کی آگے سنتے ہیں ان کی بات اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کی اور حضرت مضب شیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے یارہ سال بعد تک وہ زندہ رہے ہیں تو قطع وطین اس طرح نہیں ہوتی دیکھیں اپنی بات پھر انہوں نے توس کر دی یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں اور اپنے خلیفہ ثانی صاحب کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ناؤزباللہ بادگیوں کو یہاں تو پھر خلیفہ راشدین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی شہادت نہیں ہوئی یہاں یہ کہہ رہے ہیں ان کی شہادت نہیں ہوئی دیکھیں دونوں دو غلط باتیں کر رہے ہیں اور یہی بیسیکلی سارا جماعت کے اندر جھوٹ اور بیمانی رکھی پڑی ہے تاریخ جوہان صاحب اس سوال کے جواب میں کچھ آپ فرمائیں جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کسی جھوٹے کو جب شارک کاٹتا ہے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے بندہ یہ کتابتی نہیں ہوتی آپ اپنے جنبا صاحب کو جی خالد پلہ صاحب یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی یہ تحریر فتح اسلام سے ہے صفحہ ساتھ یہ آپ کے اور آپ کے مرزائی خلیفوں کے موں پر ایک زوردار تمانچہ ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مقالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرائط ہوتی ہے دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کبھی اپنے اس خلیفہ کو نظرانہ دینے کے لئے ملے نا تو اس کو یہ بتائیں مرزا مسرور صاحب کبھی آپ نے پڑھی ہے فتح اسلام دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نیرے استخفان فروش نہیں ہوتے یعنی دھانچہ بھیجنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آج جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے یعنی وہ مجددین جو کھڑے ہوتے ہیں ہر صدی کے اوپر مبوس ہوتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق اور آیتِ استخلاف کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوتے ہیں آپ کے اس بکری خلیفہ کو کون سا الہام ہوا ہے سوائے اس کے شیطانی الہام کے مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں کیسی غلط بات یہ آپ کا خلیفہ کر رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ خدا کا منائے ہوا ہے جو قرآنِ مجید کی تقذیب کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تقذیب کرتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کرتی ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تقذیب کرنے والی بات ہے لانت اللہ اللہ القادبین ابھی آپ کے موہ پر اور آپ کے خلیفوں فاصل خلیفوں کے موہ پر ایک تمانچہ پڑھا ہے ایک اب اس سے بھی زوردار نیا تمانچہ آ رہا ہے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی تعلیم میں سے آپ فرماتے ہیں ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاصدہ کا ایک عبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لئے مجدد اور مخدس اور روحانی خلیفہ آتے ہیں اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام کیا فرمارے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی یعنی مجدد روحانی خلیفہ ہوتا ہے خالد پلہ جی سنیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی سمت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے اور آپ خالد پلہ جی آپ کہتی ہیں کہ زانی مرزا محمود کی بنائی کمیٹی کا یہ جو خلیفہ ہے نا مرزا مسرور مفرور خاتم المخنسین یہ مجددین سے بڑا ہوتا ہے لانت اللہ الالقاذبین جی خالد پلہ سب یہ دیکھ لیں اپنے خلیفوں کی اوقات آپ کے خلیفے فاسق خلیفے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہیں نعوذ بللہ خالد پلہ جی یہ ہے آپ کے خلیفوں کی حقیقت یہ سنے خالد پلہ جی کان کھول کر سنے حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا کیا خالد پلہ جی کیا خدا ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا آپ کے خلیفے کہتے ہیں ہاں جی ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دیا دیکھیں حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلا ایک اندے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراز یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں خالد پلہ جی اپنے خلیفہ جی کو بھی پوچھیں کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفہ اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا خالد پلہ جی آپ کے خلیفے یہی کہتے ہیں کہ جی پہلے تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام تو مجددین آئے اب خدا نے نعوذ باللہ وعدہ خلافے کر دی اور اب یہ سلسلہ ختم کر دیا حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو خالد پلہ جی سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے معوت کہلاتا ہوں یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام بھی آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کے تیرے میں خلیفہ تھے اور آپ کا یہ ٹٹ پونجیا مرزا مفرور مفرور کہاں سے خلیفہ بن گیا بھئی مرزا محمود غزانی کی بنائیو کمیٹی کا خلیفہ آپ کہتے ہیں وہ مجددین سے بڑا ہے لانت اللہ علیہ القاذبین کتنا بڑا بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ پر کیسا افترا کرتے ہیں آپ کو ایک ذرہ برابر شرم حیاء نہیں آتی یہ ملفوزات جلد پانچ صفحہ چھ سو چھہ سر پر حضرت مرزا غلام علیہ السلام میں لکھا ہے خالد پیلہ جی اگر تھوڑی سی بھی شرم حیاء آپ کے اندر پیدا ہوئی نا یہ سن کے تو ضرور یہ جا کے پڑھیں اور اس پہ غور کریں خدا سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس مرزائی خلافتی گدی کی لانت سے بچانا تو اللہ تمہیں ضرور بچائے گا خالد پیلہ جی ورنہ اسی لانت میں آپ لانتی ہو کر اس دنیا سے مر جائیں گے اگر توبہ نہیں کریں گے جی آخر میں پروگرام ستم کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے پیارے دوست مکرم محمد اکبر خان صاحب سے کہ اگر آپ کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیس ارشاد فرمائیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد خان صاحب نے کو میں نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا وہ خطبہ بھیجا تھا جس میں ماسٹر حرون خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا تھا اور ان کے ماسٹر حرون خان صاحب کے بیٹے کو بھی بھیجا تھا تو انہوں نے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے ماسٹر حرون خان صاحب کی زندگی میں یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ حضرت ماسٹر حرون خان صاحب نے تائید کی تھی اور ان کو ان کی سچائی کو ایکسپٹ کیا تھا ان کی زندگی میں اس چیز کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا ان کے فوت ہونے کے بعد یہ اظہار کیوں کیا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس چار پانچ گواہ مجود ہیں یہ بات ہوئی تھی میں نے حضرت عبدالگفار جنبا صاحب سے اس بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ چونکہ ربوہ کے حالات اور جماعت احمدی اقادیان جو مظالم ڈھہتی ہے اگر وہ ماسٹر حرون صاحب بیمار تھے اگر میں اس وقت وہ اعلان کر دیتا وہ بتا دیتا تو ان کے لیے وہ مسائل پیدا کر سکتے تھے اس لیے میں نے ان کی زندگی میں اس بات کو چھپائے رکھا تھا یہ اس کی وجہ تھی اب مرنے کے بعد خالد خان صاحب اور ماسٹر حرون صاحب کے بچے جا کے ماسٹر حرون صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا یہ بات ہوئی تھی کیا آپ نے تائید کی تھی اور ان کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ آپ ہی مسلم اود ہیں یہ بات وہ ان سے کنفرم کر لیں بعد میں جا کر مجھے امید ہے کہ اب خالد خان صاحب کوپے کوپا پلن کا پلہ محمودی گروپ کا جیالہ اس جیالے کو کوپے کو سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور بالکل تقویے کے ساتھ ان پر یہ غور کرے گا اور پھر مسلم اللہ علیہ السلام کی کتابوں کو خود پڑے گا جو جو پوائنٹس تارک چوہان صاحب نے بتائے ہیں وہ دیکھے گا خود اور اگر خدا تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف لانا ہوا تو خدا تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ان کو ہدایت کی طرف لائے گا میں امید کرتا ہوں کہ اب اگلے دو سال کے لیے ان کی ایم او ٹی اور جرمن زبان میں ایم او ٹی کو کہتے ہیں ٹوف ان کی ٹوف لگ گئی ہوگی ان کی سروس اچھی طرح ہو گئی ہوگی اور یہ اب سکون محسوس کریں گے ڈاکٹر یائیہ صاحب کو تو سکون محسوس ہو چکا ہے ڈاکٹر یائیہ صاحب تو بھاگ چکے ہیں یہ چونکہ اب نئے نئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے جمپ مار کے کود کے بیچ میں آئے تھے اب امیدہ خالد خان صاحب آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب نے ایک پیپر میرے آگے رکھ دیا تھا جو میں نے پڑھ لیا تھا خالد خان صاحب آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں پچھلے چار پانچ ماہ سے سٹڈی کر رہا تھا اس چیز کے اوپر اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچائی کو پا لیا ہے اسی لیے میں نے اعلان کیا ڈر کے نہیں چونوں کی طرح نہیں ڈر کے نہیں اعلان کیا اس چیز کا اور میں بڑا خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فخر محسوس کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور یہ جلی خلیفوں کے چنگل سے آپ کو نجات بخشی ہے اللہ تعالیٰ خالد خان صاحب بس میں نے یہی بات کرنی تھی اور بہت شکریہ تارک چوہان صاحب آپ نے بہت اچھا وضاحت کی میں آپ کا بہت مشکور ہوں جزاک اللہ آسنو جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالد خان صاحب کی وائف نے مجھے ایک خط لکھا تھا جو بظاہر یہ شو کر رہا تھا کہ خالد خان صاحب کی وائف نے لکھا ہے لیکن وہ لکھا خالد خان صاحب نے تھا کیونکہ جتنی غلازت سے بھرا ہوا وہ خط تھا وہ ماسٹر حرون صاحب کے بچے لکھی نہیں سکتے وہ قاسم خان صاحب کے بچے تو لکھ سکتے ہیں خالد خان صاحب لکھ سکتے ہیں لیکن ماسٹر حرون خان صاحب کے بچے نہیں لکھ سکتے تو اس خط کے لیے ارز کرتا ہوں کہ جو آپ نے وہ خط لکھا ہے اس میں جو غلازت ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ خط آپ نے لکھا تھا اور یہ ہنڈر پرسنٹ بات یہ ہی ہے کہ وہ آپ نے لکھا تھا ماسٹر حرون خان صاحب تو بہت نیک انسان تھے اور ان کے خون کا اثر ان کی اولاد پر بھی ہے کیونکہ ان کی اولاد اس طرح کے غلازت بھرے خط اور غلازت بھرے جملے کسی کو نہیں کہتی یہ غلازت قسم خان صاحب کی اولاد میں کچھ اولاد میں ساری میں نہیں کچھ میں ان میں سے خالد خان صاحب نمائی ہیں ان میں یہ غلازت بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جب مجھ سے برفی کھاتے تھے تو مجھے چومتے تھے جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے جب مجھ سے برفی کھاتے تھے تو مجھے چومتے تھے آج میں نے برفی مو سے نکال لیا ہے تو مجھ پہ بھونکتے ہیں خالد خان صاحب بھوکنا بند کر دیں اب چومنے والا کام زیادہ اچھا ہے اکبر خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذائع خیر دے آخر میں میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے اس اقتباس پر آج کا پرگرامز کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں اے بدقسمت قوم کیا تمہارے حصے میں دجال ہی رہ گئے تمہارے ایک طرف سے تباہ کیے گئے جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے موشی تباہ کر دیتے ہیں تمہاری اندرونی حالت بھی بہت خراب ہو گئی اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے وہ بات شاید نعوذ باللہ خدا کو بھول گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی تم بدعادت میں ڈوب گئے بگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی تم سے روحانیت جاتی رہی صد و صفا کی بو نہ رہی سچ کہو کہ اب تم میں روحانیت کہا ہے خدا کے تعلقات کے نشان کہاں دین تمہارے نزدیک کیا ہے صرف زبان کی چالاکی شرارت میز جھگڑے اور تاثب کے جوش اور اندوں کی طرح حملے خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اس کو شناخت نہ کیا اور تم نے تاریخی کو اختیار کیا اس لیے خدا نے تمہیں تاریخی میں چھوڑ دیا روحانی خزائن جل اکی صفا نمبر 331 و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ